اسلام علیکم کیا آلہ سب دستک ٹھاک ہیں لہن بودجی شابور گائرہ منڈی اور یہ چیک کریں جمعہ کے بعد منڈی میں آئے ہوں یہ سارا چھوڑی والا مال ہے ایک بکرہ یہ والا یہ جو سامنے ہے یہ دیسی بکرہ ہسی ہے اور یہ سندھی ہے یہ بھی سندھی ہے باقی سارا مال سندھی ہے یہ اس بکرے کا اور اس کے ساتھ دو چھوٹے بکرے تھے انہوں نے مانگیا ان سے پچاسی پچاسی ہزار پارٹی لگا گئی ان کو پچاس پچاس ہزار سوڑا نہیں ہوا پچاس ہزار پٹھا مانگ رہے ہیں بکروں کا آپ دیکھ لو یہ چھوڑی کا ریڈ تنا تیز ہو گیا ہے کارٹو مال ہے یہ بکرے آپ دیکھیں اگر وہاں پہ آپ کو بچھرے دکھاتا ہوں ساری منڈی آپ کو دکھا دنی ہے اس ویڈیو میں بے شک یہ ویڈیو تیس مینڈ کی ہو جائے کیونکہ مانڈی میں مال ہی نہیں ہے مانڈا میں کلیپس پناتا یہ بچھرے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کا بودھ کا مال رکا ہو گیا ہے بارش ہو جانے ہیں پھر سے وہ تین بچھرے اچھے ہیں یہ بہلے یہ چیک کریں یہ مال چھال آپ ان کا چیک کرو یہ صرف توڑی میں پانی مکس کر کے ڈالا ہو ہیں بیچنا ہوتا نا یہ لوگ نہیں تنا خرچہ کرتے یہ والے خوبصورت جانور ہیں یہ والے یہ چیک کرو بچھڑے ان کی ڈمانڈ بھائی بارہ لاکھ دس لاکھ آٹھ لاکھ اس طرح ان کے پیسے ہیں ایک دو تین چھے دانتوں میں بھائی چار دانت چھے دانت ہی ہوں گی اور اس سے تھوڑے سے اچھے بچھڑے ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن ان کا تھوڑا سا مال ہے یہ چیک کرو ڈمانڈ بھائی ان کی زیادہ میں نے آپ کو ان سے پوچھ کے نہیں بتایا لیکن یہ اتنے ہی مانگتے ہیں بیسے ان کے پاس بھی مال ہوتا ہے اچھا ان کا پکا اڈا بھائی ہے یہ بڑا وزنی بچھڑا یہ جو بیٹھا ہو ہے نا یہ سائیڈ بھائی ساری بچھڑوں کی بارش کی وجہ سے نا یہاں پہ گاند بڑا پڑ گیا مانڈی میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارا سین ہے باقی اندر جا کے آپ کو جنور دکھاتا ہوں چھترے وغیرہ مکھی چینے وغیرہ بکرے گرد ہوئے تو تاکہ آپ کو ریٹ کا آئیڈیا ہو جائے گا کتنے کتنے پیسے مانگتے ہیں ان کا ابھی بھی ریٹ عید والا ہے ان سے پیسے پوچھو گے نا ابھی بھی عید والے پیسے مانگیں گے آپ سے یہ کوئی اتنا خاص مال نہیں ہے مکس مال ہے سارا اندر چلتے ہیں باہر بھائی کچھ بھی نہیں ہیں اندر کچھ مکرے ہیں یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ان کے پیسے بھی آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو نا آئیڈیا ہو جائے گے یہ کیا ڈمانڈ کرتے ہیں یہ چیک کریں یہ مکھی چینے دیسی مکس بکرے ہیں یعنی کہ ڈبے مکس ہیں مکھی چینے اس میں چھے ساتھ بکرے ہیں یہ بچہ اچھا ہے ڈالا ہے دے کنے پیسے نہیں دے ایک ساڑ مو گئی ہے دو دانت ہے جی ایک ساٹھ اس کی ڈمانڈ کر رہے ہیں بکرہ آپ دیکھ لو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے آپ کو ویڈیو میں لگ رہا ہوگا بڑا یہ چوگا ہوگا دوندانی دانتوں میں زیادہ ہوگا اس کے ساتھ ایک بکرہ یہ بھی آپ دیکھو یہ بھی چین ہے یہ دانتوں میں کیا ہے کیا پیسے ہیں اس کے ایک ستتر اس کی ڈمانڈ ایک ستتر اس کا مانگ رہے ہیں ایک پچاس ایک ساٹھ اس کا مانگ رہے ہیں یہ بچہ کتنے کیا دونت ہے کھرہ کنیں بیسے ہیں یہ کھرہ چوگا بھی ایک ستتر بھائی یہ Lか J Peace یہ کھرہ کا بھی ایک ستتر چوگے کا بھی ایک ستتر یہ انس guild password ہیں کھڑا چہی چھے位 کھڑازی کا مانگہ کے ایچ، کھڑا ہے اسcuz کھڑا ہے جا single bandi کھڑاً تسیرہ کی ٹھوٹا م احبیاناً یہ حصول وہاں będzie یہ حصول결 hani فوٹا یہ حصولا یہ روئے میں وی�hält目前کر meealnites یہ بچہ بہت اچھا ہے اور یہ اگر کھیرہ نا بھائی دند وہاں ہی درہا ہے یہ کھیرہ جی ایک ستر اس کی ڈمانڈ ہے کھیرہ بچہ یہ چیک کریں یہ کھیرہ ایک ستر اس کی ڈمانڈ ہے بچہ آپ دیکھو وائیڈ تال میں چین ہے یہ کتنے گا ہے اس کا پچاسی زار باقی یہ مال چھوٹا ہے جو اچھے بکرے تھے یعنی یہ تین چھار بکرے ہیں جو سہی ہیں یہ بھی چار دانت ہو رہا ہوگا اس کا ایک ساٹھ ہے اس کا ایک ستر ہے اس کا بھی ایک ستر ہے باقی یہ پچاسی اسی پچاسی اسی اسریڈ کے کوئی تنے خاص نہیں ہیں یہ بچہ صرف یہی کمال ہے اس کو روکو آپ اگلے سال کے لئے مزہ دے گا بکرہ ہے ابھی قدر بھی خوبصورت ہے بکرہ بھی اچھا ہے تیار ہو جائے گا اچھا ہائیڈس کی سٹم چار دانت والے بکرے جتنی ہیں یہ چیک کرو جی یہ سارا سندھ کا محال ہے دیسی چھترے رڑکانہ چوکازم کی منڈی کا محال ہے یہ بکرے کا اس نے پچاسی مانگا ہے اس سے مدر کوئی بائیس بائیس تائیس چوبیس کے لئے قریب اس میں میٹ ہوئے گا ان کے پاس بہجن یہ سارے بکرے ہیں دیسی بکرے ہیں یہ خسی بکرے میں کام کرتے ہیں بیچ میں دو چار انڈل ہیں یہ چیک کرو یہ کسی نے لینے ہو کیکے کے لیے ایسی تو آپ یہ لے سکتے ہیں دیسی بکرے ہیں سارے بوزی یہ بکرہ کتنے کا جو پکڑا ہے آپ نے نوے زار اس کی ڈمانڈ بائی نوے زار ہے ڈمانڈ دانتوں میں دو دانت ہے یہ چیک کریں یہ بچے کے پاس لمبائی بہت ہے لیکن آپ میٹ پس پس کے لئے لے سکتے ہیں یہ جوڑی کتنے کی ہے پرلی پرلی دیڑڑ لاکھ رپے لمبائیاں دیکھو آپ ان بکروں کی تین لاکھ رپے ایک چار دانت ہے ایک خیرہ اور یہ والا کیلہ ایک بیس کا یہ والی جوڑی دو لاکھ رپے کی یہ ٹانگی شانگی آپ دیکھ لو گوست کیلئے اگر آپ نے لینے ہے تو آپ لے لو یہ بڑے بکر ہیں ان کے پاس یہ والا بکرہ کتنے کیا اس کی ڈمانڈ دو بیس ہے اس کی ڈمانڈ بائی دو بیس ہے یہ جنتر ڈال دیا بکروں کو ریڈ میں نے آپ کو بتا دیا اس کی لمبائی بہت ہے بکرہ کھسی ہے دانتوں میں چھے دانت چار دانت ہے یہ سات والا کھیرہ اچھا وہ کھیرہ ایسے ہوتا ہے دانتوں میں بہو سکتا ہے بیشہ پورا ہو لیکن وہ دانت میں رکھتے ہیں انہوں نے بپار کرنا ہے انہوں کو اس سے مطلب نہیں ہے دوندا ہے چوگا ہے چھگا ہے ان کو پتا ہے لانا ہے ہافتہ رکھنا ہے دنس نہیں رکھنا ہے بیچ دینے تو یہ سین ہے دو بیس ایک اسی ڈمانڈ ہے اچھا جو لوگ ہو ہی گال نہیں یہ دو بیس ہے اور ایک اسی ہے باقی ان کے پیسے میں نے آپ کو بتا دی ہیں کسی کا لاکھ ہے کسی کا نوے ہے کسی کا ایک پچاس ہے اس طرح ان کی ڈمانڈ ہے یہ سارا ان کا مال ہے یہ سارا ان کا مال ہے یہ تو بڑا چھا ہے منڈی میں بھائی بڑا کچھرا پڑا ہے گاندہ بود ہے منڈی میں لیکن اب چیز آپ دیکھ لو میں نے پیسے آپ کو بتا دی ہیں ریٹہ آپ نے خود کرنا ہے اور اس کے بعد یہ چوک آزم کا مال ہے یہ والا ان کا بودھ کا مال ہے یہ والا اس میں بچا ہوا ہے مال سارا دیسی لیلیں سارے یہ سارا چوک آزم کا مال ہے اچھے لیلیں یہ کربانی کے لئے جن کو لیلوں کا شوق ہے وہ یہاں سے آکے لیں یہ والی جوڑی کا ان کو لاخر پہ لگا ہے نہیں دیا چلو بھائی آگے چلتے ہیں آگے جا کے آپ کو جانور دکھاتا ہوں یہ بھائی جن ایسے مال بیچتے ہیں یہ نا تول کے دیتے ہیں لیکن آپ نے تول کے جانور نہیں لینا یہ چیک کرو بھائی یہ سارا چوری والا مال ہے ان کے پاس پٹھیں ہوتی ہیں بکریوں ہوتی ہیں یہ کانک شام دیکھو ان کے پاس بڑا مال ہوتا ہے ان کے پاس پتا اب نہیں ہے سارا چوری والا مال ہے ادھر بھی گاند دیکھیں بھائی منڈی میں کتنا بڑھ گیا بھا کسٹمر بھی نہیں ہے کارٹو مال ہے لیلہ اچھا یہ لیکن ٹانگ خراب ہے پچھے والی ٹانگ چلو آگے میں نے کہا تھا پندرہ بیس منڈ کی ویڈیو بنے گی لیکن مال ہی نہیں ہے مال ہوتا ہے یہ چاچے کے پاس یہ مال چھال ہے ان کے پیسے آپ کو بتاتا ہوں لیلہ یہ ہائٹ میں چھوٹا ہے لیکن ہے بڑا گول چلو آگے لیلہ کنے تھا یہ پچاسی کا بہلو جتے ہیں نپسان دنڈا کرادنے ہیں مل اس کو ایک دس ہے ملے کو پچاسی منگے کا پچاسی یہ سندھی لیلہ جی اور جاکابادی کراس میں ٹھیک ہے اس کے پیچھے والا بھی سندھی ہی مندرہ ہے وہ کتنے کا دونوں ایک ہی ریٹ ہے پچاسی اور یہ لیلہ ان تینوں کا ایک ہی ریٹ ہے جی چار لیلے ہیں پچاسی پچاسی زار پچاسی فائنلہ کے اس میں کمی پیشی ہو جائے گی تھوڑا بہت ہو جائے گا وہ لیلہ کی تینے کے منائی ہوئی ہے جس کی یہ بچا یہ بڑھا یہ بڑھا ہے یہ ہے پچیتر کا ملے گا پچیتر کا ملے گا پچیتر کا ملے گا اس کی آپ لمر دیکھیں پچیتر وہ مانگ رہے ہیں لیکن لمر بھوٹ لیلہ اچھا تیار بھی ہوگا لیکن جب آپ کرو گا تھوڑا سے کم پیسوں میں ملے گا اس کی منائی ہوئی ہے جاتا نہیں ہے ہے کسی کی اس جاتا ہے یہ مال ان کا دیکھیں سارا یہ بالی شاہ کے پاس یہ مکس مال ہے بکریاں بھی چھترے بھی ہر چیزیاں پر مل جائے گی آپ کو یہ چیک کریں یہ یہ بکری گبن ہے یہ ساتھ ان کے نیچے ٹاپرا بیٹھا ہوا ہے مکس مال ہے سارا آپ کو جو سمجھ آتا ہے نا اس سے ان کو پیسے لگائیں یہ سائی وال نسل لوئی نسل کہتے ہیں اس کو یہ چینی اکھٹی چینی گبن ہے یہ سندھی مندر ہے سندھی مندرے میں اور اناڑی کے مندرے میں زمین آسمان کا فر ہے یہ فرق ہے یہ جائکوابادی لیلا لیکن پیور نہیں ہے کروس میں ہے یہ لوئی نسل ہے یہ والی بڑا لیلا اور یہ اس ہی کئی بچہ ہے یہ چیک کریں دیسی بکری ہیں ساری ان کے پیسے میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ چیک کرو اس طرح کے بچے آپ ڈاس بارہ ڈال لو اگر آپ کو چھتروں کا شوق ہے تو کوئی نکھرا نہیں ہے یہ سارا کاٹو مال ہے اس سائیڈ پر نا گاندھ بڑا ہوگا ہے مال بہت ہے یہ دیکھیں بھائی یہ بھی سارا چوری مالا مال ہے تول کے دیتے ہیں بھائی چالی دے دو دنے چالی دے یہ چچے کا مال ہے جی چچا کی آلے چچا کی آلے چچا کی آلے چھترے نہیں لیا جاکبادی چ گوشت حال یا بہت چچے پرو بھائی مال ہے열 کریں تو کین کے غوشت چیزے چھتے ہیں اگر نوے کلو ہے اس کا ہاف گوشت ہے نوے زارپے کا دینا زارپے کلو طولہ تھا انہوں نے اچھے چاہے اللہ کنے تھا یہ چیک کریں اس کا فیس دیکھیں پچتر کنے پچتر اس کا پچترزار ڈمانڈ ہے فیس آپ چیک کرو اس کا فیس یہی ہو سینگ اس کے چپٹے ہو کان بھی یہی ہو تو پھر یہ دو کا پی ہوں گے ابھی فیلا یہ چھوڑی والے مال میں کھڑا بھئی کیا رہا ہے یہ چیک کریں یہ سارا کٹو مال ہے دیش بکھ رہا ہے کہ یہ اس سائیڈ پر جچے کے پاس بھی مال شاہل کوئی نہیں ہے منڈی کی یہ حالات ہے اب آپ کو چوری والے مال میں لے کے جاتا ہوں چلو بھئی آگئی اس حالت میں منڈی میں کون آئے گا جس کو ضرورت ہے صرف وہی آئے گا یہ چیک کرو چاچے کے ریڈنا سوڑے سے کم ہوتے ہیں اس حالت سے اچھے کے پاس آئے ہوں چاچا کی آلے چاچا بکرہ کی نہیں ہے چاچا کیمت پاکی دس نیپ نویزار اس کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے اب اس لئے ڈیمانڈ ہے یہ سارا آپ کو نا یہ اگر آپ چاہیے صدقے کے لیے حقیقے کے لیے آپ کو یہاں سے بکرے مل جائیں گے ان کا سامنے ان کا وڑا ہے تول کے بھی دیتے ہیں تو لیکن دیو پندرہ سو روپے کہتے ہیں لیکن زار بارہ سو میں تول دیتے ہیں لیکن آپ نے صدا کر کے جنور لینا کسی کا نوے کسی کا ساٹھ کسی کا پچپان اس طرح پیسے مانگتے ہیں سندھی بکنے یہ بچہ دیکھیں انڈل بکرا ہے گوست کے لیے ہے فارا گیا لیکن گوست کے لیے آپ کو جنور چاہیے ہوں گے تو آپ لیلو رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے وہ سنگو والا بکرا کچھ بیتر اگر کھیرا ہوا تو دیکھنا یہ کھیرا ریمیر کھا کی بریڈا چوگا ہو گیا دو دانت ہے جی کھیرا ہوتا نا پھر آپ اس کو رکھ سکتے تھے اب اس نے قادر نہیں کرنا ہیتنا بس وزن کرتا کرتا جائے گا جتنا مرضی کرالو ہے سارے چھوڑی والا مالو ادھر بھائی تو لکے دیتے ہیں جانور سارے باکی چلتے ہیں